موسیقی سٹون ہارٹس ازائلم کہانی دراصل انگلینڈ کے ایک ازائلم کی ہے جس سے سن اٹھارہ سو میں بنایا گیا تھا یہ ازائلم کافی پرانا اور کافی بڑا تھا وہاں پر کوئی عبادی بھی نہیں تھی مطلب وہ عبادی سے کافی دور تھا اور سرد موسم میں یہاں پر برف پڑا کرتی تھی لیکن لوگ پھر بھی یہاں پر اپنا علاج کروانے کے لیے آتے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں ایک ڈاکٹر جو کہ آکسفرڈ یونیورسٹی سے آیا تھا وہ اس ازائلم میں آتا ہے جس کا نام ایڈورڈ نیو گیٹ تھا اس کا اس ازائلم میں آنے کا مقصد دراصل انسان کی ذہنی بیماریوں کے بارے میں اچھے طریقے سے جاننا تھا اور دیکھتا ہے کہ وہ کافی عجیب جگہ تھی سب سے پہلے وہاں پر وہ ایک شخص سے ملتا ہے جس کا نام فین ہوتا ہے فین نیچر سے کافی ریوڈ تھا ان لوگوں کے پاس گنز ہوتی ہیں اور ان کے ایکسپریشن سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ ایڈورڈ کے وہاں آنے سے خوش نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ ایڈورڈ کو کہتے ہیں کہ تم اندر آجا اس کے بعد ایڈورڈ ازائلم میں آتا ہے اور اس کی ملاقات وہاں پر ازائلم کے سپریڈنٹ سے ہوتی ہے جس کا نام سائلس لیم تھا وہ آدمی اس کو بتاتا ہے کہ ہمیں تمہارا کوئی لیٹر ریسیو نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ اسے خوش آمدید کہتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ خط موسم کی خرابی کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچ سکا لیکن ساتھ میں وہ ایڈورڈ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں پھر وہ ڈاکٹر لیم ایڈورڈ سے کچھ سوالات کرتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ تم برین ڈیسیز کو سمجھنے کے لیے ایسے ازائلم میں بھی جا سکتے تھے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ تمہیں اس ازائلم میں ایسا کیا لگا جو تمہیں اپنے قریبی ازائلم میں نظر نہیں آیا اس کے جواب میں ایڈورڈ کہتا ہے کہ میں یہاں پر بہت سیریس کیسز کو دیکھنے آیا ہوں جو ہیومن برین کے ڈیسیز کے متعلق ہوں وہ کہتا ہے کہ مجھے کافی خوشی محسوس ہوگی جب میں یہاں سے کچھ سیکھ کر جاؤں پھر وہ ڈاکٹر ایڈورڈ کو وہاں پر رکھنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور اسی ہاسپٹل میں اس کو رکھ لیتے ہیں پھر اسی دن کچھ دیر بعد وہ ڈاکٹر ایڈورڈ کو کچھ پیشنٹ دکھاتا ہے جو وہاں پر اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے آئے ہوتے ہیں اور ان میں ایک لڑکی تھی جس کی عمر تقریباً 30 سال تھی اور اس لڑکی کو دیکھنے سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ جیسے وہ پاگل ہے اور اس وقت وہ پیانو بجا رہی ہوتی ہے اس کا نیم الائزا گریوز تھا اس کو دراصل ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو عورت کے اگر کسی سینسٹیو پارٹ کو ٹچ کرنے سے وہ اکڑ جاتی ہے اور اس بیماری کا نام ہسٹریریہ تھا اور اس بیماری میں عورت اپنے ہوش کھو دیتی ہے اس لڑکی کے یہاں پر آنے کی کیس ہسٹری یہ تھی کہ اس نے اپنے ہسپٹل کا کان کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہاں لیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ وہ پاگل ہے ایڈورڈ یہ بات نوٹ کرتا ہے کہ ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ کرنے کا طریقہ باقی ڈاکٹروں سے بلکل الگ ہے وہ بہت فرینڈلی ویسے پیشنٹ سے بات کرتے ہیں اور مریضوں کو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی وہ ازاد گھوم سکتے ہیں اور یہاں پر عام طور پر پیشنٹ کے ساتھ وہ سلوک بھی نہیں کیا جاتا جو باقی ازائلمز میں کیا جاتا تھا جیسے بجلی کے جھٹکے تھنڈے پانی سے نہلانا شامل ہوتے ہیں یہ ازائلم باقی ازائلم سے کافی مختلف تھا اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں رہنے والے ڈاکٹر اور پیشنٹ ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے ایڈورڈ کو یہ بات کافی عجیب لگتی ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ ڈاکٹر کا کوئی اپنا اجاد کردہ طریقہ ہو سکتے ہیں اور اس بات کو وہ زیادہ نہیں سوچتا پھر ہم دیکھتے ہیں ایک رات ڈینر پر ایڈورڈ اور فن دونوں کیا جھگڑا ہو جاتے ہیں یہ جھگڑے کو دیکھ کر ڈاکٹر کافی غصے میں آ جاتے ہیں اور فن سے نراز ہوتے ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں کہ وہ ایڈورڈ سے معافی مانگ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ایڈورڈ کو ایک ڈرنگ دیتا ہے ایڈورڈ ابھی وہ ڈرنگ پی رہا ہوتا ہے تو الائزہ اسے منع کرتی ہے کہ وہ یہ ڈرنگ نہ پی اس کے بعد وہ ایڈورڈ سے الہدگی میں ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ یہاں پر کیا کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم جل سے جل یہاں سے چلے جاؤ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتی ہے کہ تم اپنا سمان یہی چھوڑ جاؤ ورنہ ان لوگوں کو تم پر شک ہو جائے گا اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے وہ یہاں پر آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھے سب کچھ سچ بتا دو جو یہاں پر ہوتا ہے لیکن وہ اسے کچھ نہیں بتاتی اس کے بعد ایڈورٹ کو اس جگہ کے بارے میں شک ہونے لگتا ہے وہ ساری رات اس کی سوچنے میں گزر جاتی ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ کسی خطری میں ہے اس لیے وہ اپنے حفاظت کے لیے اپنے ساتھ ایک پسٹل رکھتا ہے لیکن وہ نہیں جاتا کیونکہ وہ یہ جاننا جاتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے پھر ایک رات اس کو آزائلم کے باہر سے کچھ آوازیں سنائی دینا شروع کرتی ہیں وہ دیکھنے جاتا ہے کہ یہ چسیز کی آواز ہے وہ ان آوازوں کا پیچھا کرتے ہوئے باہر جاتا ہے اور نیچے روم میں آ جاتا ہے اس کے بعد وہ نیچے آتا ہے اور ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر بہت سے لوگوں کو قید کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے بھیہیوئر سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پاگل ہیں لیکن ان کی باتوں سے بلکل بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا یہ لوگ پاگل نہیں تھے بلکہ یہ اسی آزائلم کے رہنے والے تھے جنہیں ڈاکٹرز بھی تھے نرسیز بھی تھی اس میں سارا سٹاف شامل تھا اس میں ایک فیرمس ڈاکٹر بنجامین سالٹ تھا اس کے بعد وہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ سارا سٹاف تو یہاں پر ہے لیکن ان پیشنٹس کا جو ٹویٹمنٹ کر رہی ہیں وہ کون لوگ ہیں دراصل جو لوگ باہر ازاد پھر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں پاگل ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر بھی وہ لوگ ٹوٹلی منٹل ڈیسیز کا شکار ہو چکے ہیں لیکن وہ خود کو پاگل نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہی وہاں کے نرسیز اور ڈاکٹرز ہیں لیکن ایڈورڈ کو ان سب پر یقین نہیں آتا اور کافی کنفیوز ہوتا ہے تب ڈاکٹر سالٹ اس کو بتاتے ہیں کہ ایک ہفتے پہلے ہمیں تمہارا لیٹر ریسیب ہوا تھا اور اس آزائلم کی ہسٹری بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوا تھا کہ ایک سائلس لیم نامی ڈاکٹر نے اس جگہ کو بنایا تھا پھر اس کے بعد جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ہی وہ ڈاکٹر پاگل ہو گیا اس کا علاج اسی آزائلم میں کرنا شروع کیا لیکن اس کی کیس ہسٹری کافی کمپلیکیٹی تھی اور ہمیں ان کی منٹل علنس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا وہ آداد سے کافی عجیب تھا اپنے پاگل پن سے وہ یہاں کے سارے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے لگا وہاں کے ڈاکٹرز نے کافی ٹرکس ازمائیں کافی حربے کیے کہ اسے نارمل کیا جا سکے لیکن کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا حالات کنٹرول میں نہ ہوتے ہوئے اس کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی گئی اور ہمیں سے ہی چار ڈاکٹرز کو اس نے مار ڈالا اس واقعے کے بعد ہی ہمیں یہاں پر قید کر دیا گیا اور ہمیں نہ تو کھانے کو کچھ دیا جاتا ہے اور نہ پینے کو اب ان کی ہیلپ صرف ایڈورڈ ہی کر سکتا تھا ایڈورڈ خود کافی پریشان تھا کہ وہ کہاں پر فس گیا ہے اور اس کو کسی پر بھی یقین نہیں آتا اور نہ ہی وہ کرنا چاہتا ہے سوائے ایک شخص کی وہی لڑکی الائزہ وہ فوراں الائزہ کے پاس آتا ہے اور اس کو ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جگہ ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے اور میں تمہیں ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا لیکن الائزہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی کیونکہ میں بھی اس ازائلم کا حصہ ہوں وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم یہاں پر بھاگ جاؤں یہاں پر اب تم رہ گئے ہو اور تم بھی ہماری طرح فس گئے ہو ایڈورڈ کے ارادوں سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ الائزہ کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا اور دوسری طرف وہ لوگ جو ایڈورڈ کی مدر چاہتے تھے اس کے پاس دو راستے تھے یا وہ ان سب کو ازاد کر سکتا تھا یا خود وہاں سے جا کر باہر سے کوئی مدد ان کے لئے لا سکتا تھا یہ کام کافی رسکی بھی تھا کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے بہت سمجھداری سے چلنا چاہیے وہ بہت چلاکی سے سب کچھ کرتا ہے اور سب لوگوں کے سامنے ایسے ہی پیش کرتا ہے کہ جیسے اسے کچھ پتا ہی نہیں ہے اور ان کے ساتھ وہ ویسے ہی ٹریٹ کرتا ہے کہ جیسے وہ سب وہاں کے ڈاکٹرز ہیں اور اس کا یہ سلوک دے کر کوئی بھی اس پر شک نہیں کر سکتا تھا اور ان ڈاکٹرز کا ہیڈ سائلس وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ یہاں پر کوئی ریل ڈاکٹر آئے اور وہ ڈاکٹر ان کے انڈر کام کرے اور ایڈورڈ کو وہ اپنے لیے بہت سوٹیبل سمجھتے تھے اور ساتھ ہی ایڈورڈ ان قیدی ڈاکٹروں کی بھی مدد کرتا ہے وہ انہیں کھانا پہنچاتا ہے ان کو پینے کیلئے پانی موجسر کرتا ہے ڈاکٹرز سال سے وہ سائلس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اسے کس قسم کا مینٹل ڈیس آرڈر ہے مطلب اس کو کون سی برین ڈیسیز ہے کیونکہ اگر ایڈورڈ کو اس کا پتہ چل جائے گا تو وہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہی اس سب حالات کی جڑ ہے لیکن ان پاگلوں نے جو ڈاکٹر بنی ہوئے تھے سارے ریکارڈز ختم کر دیئے تھے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایڈورڈ کے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا جب مووی شروع ہوتی ہے تو الائزہ کو دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اس کو سبجیکٹ سمجھ کر اس پر سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایک کلاس بیٹھی ہوئی تھی جس میں ایڈورڈ بھی تھا اور ایڈورڈ کو دیکھتے ہی الائزہ اچھی لگنے لگی تھی اور اس آزائلم میں آنے کا مقصد اس کا یہی تھا الائزہ اور وہ الائزہ کو یہاں سے نکالنے آتا ہے تو اس کے بعد اصلی ڈاکٹرز میں سے دو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس دوران فن کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو جان سے مار دیتا ہے کیونکہ اس کو بھی منٹل ڈیسارڈر تھا اور اس طرح وہ پہلے کہیں لوگوں کو مار چکا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس آزائلم میں تھا اب ان پاؤگل ڈاکٹرز کو خطرہ ہوتا ہے کہ اب سردیاں ختم ہونے والی ہیں اور یہاں پر ویزٹرز آنا شروع کر دیں گی اور ان کا راز فارش ہو جائے گا اس کے بعد سائلم ڈاکٹر سالٹ کو تھیرپی دیکھ کر اس کی یاداش کو ختم کر دیتا ہے اور اس میں ایڈورڈ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اس نے اس لیے ساتھ دیا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا جیسا باکر ڈاکٹروں کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ نیوئیر پر یہاں سے بھاگ جائے گا وہ ایک رات کو ان سب کی ڈرنگ میں نشہ ملا دیتا ہے ایڈورڈ کو فن یہ سب کرتے دیکھ لیتا ہے اور ان دونوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے ایڈورڈ فن کو مار دیتا ہے اور اسے زفنی کر دیتا ہے اور وہ سب کو وہ ڈرنگ پلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا لیکن سائلس کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایڈورڈ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا ہے اس کے بعد وہ ڈاکٹر ایڈورڈ کو بھی شاک تھیرپی جو ڈاکٹر سالٹ کو دیتی وہ دیتے ہیں تاکہ اس کی بھی یادہ چل جائے اور وہ بھی پاگل ہو جائے لیکن ایڈورڈ کو سائلس کی بارے میں کافی کچھ پتہ چل چکا تھا اس کی ساری کمزوریاں اس کی ساری طاقت سائلس ایڈورڈ کو بجنی کے جھٹکے دینا شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک آخری خواہش ہے وہ کہتا ہے کہ میری تم سے یہ رکویسٹ ہے کہ میری پاکٹ میں ایک تصویر پڑی ہے تم اسے باہر نکالو اور اس کو دیکھو جیسے ہی ڈاکٹر یہ کرتا ہے اس کا مائن ریسیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی یاد آشت واپس آ جاتی ہے کیونکہ اس تصویر کو دیکھ کر اس کو کافی بھیانک واقعات یاد آ جاتی ہیں یہ وہی واقعات تھے جو اس کے پاگل بننے کا سبب بنے کیونکہ سائلس بھی ایک وقت میں ڈاکٹر تھی اور وہ بھی ایک جنگ میں گئے تھے اور اس جنگ میں جتنے بھی زخمی لوگ تھے سائلس نے سب کا علاج کیا اور یہ سب کر کے وہ تھک چکا تھا اور وہ زخمی لوگ اتنا چکتے چلاتے تھے کہ ان کی آوازوں سے ہی اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس پریشانی کے عالم میں اس نے ان مریضوں میں سے کافیوں کی جان لی لی وہ اس لیے چک رہے تھے کیونکہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی اور اس میں ایک چھوٹی عمر کا لڑکا بھی شامل تھا اس کی بات اس نے خود کو کبھی معاف نہیں کیا اور اس کی بات وہ اس آزائلم میں آیا اور ادھر ایک امیجنری دنیا بنائی جہاں پر وہ ڈاکٹر بن گیا اور اپنی طرف سے وہاں پر آنے والی مریضوں کا خیال رکھ رہا ہے وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ ڈاکٹر اپنے پیشنس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اس کے بعد فین ایڈورڈ کو مارنے کی پھر کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور بجلی کے جھٹکوں میں آ کر وہ خود مر جاتا ہے اور اس گرنٹ کی وجہ سے اس پورے آزائلم میں آگ لگ جاتی ہے اس کے بعد ایڈورڈ اس آزائلم میں موجود سب لوگوں کو باہر نکال دیتا ہے اور ان کے بھی ڈاکٹروں کو بھی وہاں سے ازاد کر دیتا ہے اس کے بعد وہ الائزہ کو بھی وہاں سے ازاد کرتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہاں پر ایک حیران کر دینے والی بات کچھ عرصے بعد وہاں پر ایک ڈاکٹر آتا ہے جو الائزہ کو لینے آتا ہے اور اس کا نام بھی ایڈورڈ ہوتا ہے اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ایڈورڈ بھی پاگل ہوتا ہے اور الائزہ کو دیکھنے کے بعد وہ الائزہ کو پسند کرنے لگا وہ الائزہ کو اپنا بنانا چاہتا تھا اور جے ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا تھا اس کا نام ایڈورڈ تھا اس نے اپنے کے ڈاکٹر کی شناخت کو چن لیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اتنے دن وہ ان پاگلوں کے ساتھ گزارتا رہا کیونکہ پاگل یہ پاگل کو سمجھ سکتے ہیں لیکن پھر وہ ہی پاگل ایڈورڈ ڈاکٹر بن کیایا تھا اور الائزہ دونوں خوشی خوشی اپنے زمین کی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں